عوام پاکستان کے خلاف کھڑے ہیں عمران خان سے منصوب خط برطانوی جزیرے میں شائع اگلیہ اور چیف جسس پر بھی الزمات اب ان کے لیے مجھے قتل کرنا ہی رہ گیا ہے بانی پیٹی آئے کا مبینہ بیان سامنے آ چکا ہے بانی پیٹی آئے عمران خان سے منصوب ایک اور خط بین لقوامی جزیرے میں شائع ہو گیا اس مرتبہ شائع ہونے والے خط میں سخت ترین زمان استعمال کی گئی اور نہ صرف اہم شخصیات کے نام لے کر زمانت آئیت کیا گیا بھلکہ ریاست پر بھی سوالات اٹھا دیئے گئے خط کا آخاز ہی ان الفاظ سے ہوتا ہے کہ پاکستان اور اس کے عوام ایک دوسرے کے مخالف کھڑے ہو گئے ہیں خط میں ملک کے دفاعی ادارے کا نام لے کر اس پر تنقید کی گئی وہاں سے رہ کے پاکستان کے آئین کے تحت فوج اور عدلیہ پر تنقید نہیں کی جا سکتی امران خان سے منصوب خط میں سویلین حکومت کو کٹ پتلی قرار دے دیا گیا خط میں کہا گیا کہ آنٹھ مربری گوابام نے جمہوری انتخاب لیا جو نہ صرف قومی حکم ادولی تھا بلکہ اس کے نتیجے میں نو مئی سے متعلق بیانیاں بھی مسترد ہو گیا خط نے الزام آئیت کیا گیا کہ عام انتخابات کے بعد زمن انتخابات میں بھی ووٹ ٹیمپرنگ کی گئی خط نے فوج کے علاوہ عدلیہ پر بھی تنقید کی گئی اور کہا گیا کہ اسلامباؤت کوٹ کے چیف جسس انصاف نہیں کر رہے چھے ججز کے خط کے معاملے کے حوالہ دیتے ہوئے مبینہ طور پر بانی پیریائی نے کہا کہ چیف جسس نے الٹا ججوں کو ہی کٹیرے میں کھڑا کر دیا ہے خط نے کہا گیا کہ ریاست اسی راستے پر چل رہی ہے جس پر وہ انیزو اکتر میں چل رہی تھی جب وہ مشرقی پاکستان کھو بیٹھی اور آج بنگلہ دیش ہے خط میں ایک ہی جملے میں ایک جانب پاکستان پر امریکہ کو فضائی حدود کے استعمال اور متعلقہ سہولتیں دیلنے کا الزام آئد کیا گیا تو دوسری جانب امریکہ کی انسانی حقوق سے متعلق ریپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا جس میں پاکستان پر سنگین الزامات آئد کیے گئے خط کے آخر میں مبینہ طور پر امران خان نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ میرے خراب جو کر سکتی تھی کر لیا اب مجھے قتل کرنا ہی رہ گیا ہے خط میں ایک شخص کا نام لیتے ہوئے امران خان نے کہا کہ اگر مجھے یا میری بیوی کو کچھ ہوا تو وہ شخصیت ذمہ دار ہوگی امران خان سے منصوب یہ خط برطانی اخبار ٹیلی گراف میں شائع ہوا ہے یاد رہے کہ اس سے پہلے اسی نویت کا یہ خط برطانی اخبار ایکانومسٹ میں شائع کیا گیا اور اس وقت سوالات اٹھائے گئے تھے کہ امران خان جیل میں خط کیسے بھیجوا سکتے ہیں جبکہ انہیں کوئی تحریر باہر بھیجنے کی اجازت